اب ناسور پر کسی کپڑے پر رکھ کر تھوڑا سا لگا کر ناسور پر رکھ لیں بغنظر پر رکھ لیں فسچولہ پر رکھ لیں یا ویسے انگلی سے لگا کر اگر مغد بھی نگانا ہے تو وہاں پر ٹی بھی شک نہ مالیں انگلی پر نگا کر دور تک نگان دیں چند روز کریں گے صبح شام کریں انشاءاللہ بغنظر داسور فسچولہ ختم ہوتا جائے گا ناظرین بنگلنر کا علاج میں بتاتا ہوں جس کو کہ ناسور بھی کہتے ہیں فسچولہ بھی کہتے ہیں بہت دنیاں پریشان ہیں بہت دنیاں اس سے بہت سے دنیاں بڑے بڑے کیلٹی علاج اپریشن پتہ نہیں نہ جانے کیا 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 وہ پاپڑ بھی انتے ہیں جو کسی نے بتایا وہ دعائی کھا لی جو کسی نے بتایا وہ دعائی نگانی لیکن پھر بھی وہ بغنظر کی مرفت سے ان کا چھٹکارہ حاصل نہیں ہوتا چھوٹا صاحبہ نسخہ پیش کرتا ہوں جو کہ ایک بڑے بڑے نسخہ جات کا سردار ہے لوگوں کی تکلیف نشانلہ سے دور ہوگی رونگنے گاؤں گائے کا گوی آپ سو گرام لینے پچاس گرام رال رے الفلام رال یہ لینے رال کو پیس لیں رونگنے گاؤں کو برپن میں ڈال کر پگلائیں جب پگل جائے تو اس رال ٹیسی ہوئے کو اس میں ڈال دیں اور ہلا دیں لکس ہو جائے گی نیچے ہوتارنے آگ سے جب یہ رونگن تھڈا ہو جائے جس میں اس رال لکس ہے تو اس کو گن کر ایک دفعہ اس کے اوپر سے پانی بھائیں تھڈا پانی پھر دوسری دفعہ پھر چیسری دفعہ یعنی کہ اس کو واش کرنا ہے دونے تھڈے پانی سے ایک سو ایک بار کوئی ایسا آدمی لینے جو آپ کے پاس کھڑا ہو یا خود ہوں ون زیرو ون ٹائم اس کو ایک سو ایک بار آپ نے اس کو دھونا ہے اب ناسور پر کسی کپڑے پر رکھ کر تھوڑا سا لگا کر ناسور پر رکھ لیں بگنزر پر رکھ لیں فسچولہ پر رکھ لیں یا ویسے انگلی سے لگا کر اگر مقرد بھی نگانا ہے تو وہاں پر بھی شرک نہ مالیں انگلی میں نگا کر دور تک نگا دیں چند روز کریں گے صبح شام کر لیں انشاءاللہ بگذر دانسور پر چولہ ختم ہوتا جائے گا چند روز کرنا پڑے گا ہفتہ دو ہفتے کر لیں تین ہفتے کر لیں ایک بہن میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسرے اپریشن سے یا بڑے بڑے انجیکشن سے یا ڈوائیوں سے کر سونے سے جان سوٹ جائے گی انشاءاللہ سلام علیکم سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی خیدہ ہو لوگوں کا بھی خیدہ ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ